پاکستان سمیت دنیا بھر میں اشرہ محرم الحرام کے دوران مجالس اعزا کا انحقاد جبکہ ماتمی جلوس برامت لاکھوں افراد کی جلوسوں میں شرکت تفصیل اس ریپورٹ میں اشرہ محرم الحرام کے دوران پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماتمی جلوسوں اور مجالس اعزا کا انحقاد کیا گیا نمائدہ والاسر نیوز شاہ کورٹ علیہ رضا بھنگڑ کے مطابق شاہ کورٹ میں تین محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس وارڈ نمبر آٹھ محلہ غوصیہ زلی صدر تحریک نفاظ فکر جعفریہ زوار بابا عبد الرشید حیدری کی رہیشگاہ سے برامد ہوا جبکہ چار محرم کا قدیمی ماتمی جلوس وارڈ نمبر بارہ محلہ بلالپورا زیشان حیدر کی رہیشگاہ سے برامد ہوا ماتمی جلوس میں کثیر تعداد میں عزداران شرکت کر کے حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کو ان کے مظلوم بیٹے کا پرسہ پیش کیا ماتمی دستہ صدای کربلا اور ماتمی سنگت زہیر ابن کین نے ماتمداری کی سیڑیاں سیدہ آزاد کشمیر میں سات محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس سید شرافت حسین قازمی کی رہیشگاہ سے برامد ہوا قابلہ جلوس مجلس ازام انعقد ہو جیسے زاکر اہل بیت سید نکاش قازمی سید تصغیر قازمی سید حسن قازمی سید اکرام قازمی عمران سبزواری اور زاکر سید مزمل قازمی نے خطاب کیا جبکہ ماتمی سنگت سیڑیاں سیدہ نے پرسہ داری کی جلوس کی سیکیورٹی کے فرائز مختار فورس والنٹیز نے سر انجام دی ہے جبکہ مختار سٹوڈنٹس اکمیزیشن کی جانب سے سبیل حسینی کا احتمام کیا گیا نمائندہ والا سر نیوز جڑاوالا سید حسنین رضا نکوی کے مطابق جلوس مہندی حضرت شہزادہ قازم علیہ السلام مرکزی منبرگاہ کسر بطول جڑاوالا سے برامد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا دوبارہ منبرگاہ میں اختتام پذیر ہوا علاقے کی نامور ماتمی سنگتوں نے پرسداری میں شرکت کی حیصل آباد سے نمائندہ والا سر نیوز زیشان حیدر کمبر کے مطابق دھروڑ میں جلوس مہندی حضرت قازم برامد ہوا جلوس مقرر راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے امام برگاہ ازا خانہ شبیر میں اختتام پذیر ہوا چنیوٹ میں شبیہ زلجنہ کا ماتمی جلوس چک جانگلو سے برامد ہوا زنجیر زنوں نے بڑی تعداد میں خون کا پرسہ پیش کیا کراچی میں سات محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس جیکب لائن سے برامد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام برگاہ علی رضا پر اختتام پذیر ہوا جلوس کی سکیورٹی کے فرائز مختار فورس والٹیز نے سنجام دیئے سندھ کے شہر ٹھٹھا میں ماتمی جلوس برامد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام برگاہ میں اختتام پذیر ہوا جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا لکڑ مرڈی چوک میں پہنچا جہاں سے شبیع زلجنہ برامد ہوئی جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا چار بطی چوک میں پہنچا جہاں پر مجلس عذاب بپا ہوئی مجلس عذاب سے اللہ مسید حیدر نکوی نے خطاب کیا جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام برگاہ کسر بطول میں اختتام پذیر ہوا روح زمین پر عذاداری کا سبت